نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب سوست ہوں گے پہلا سکھ مروگی کا آیا ورنہ ہیپننس ہیلتھ باڈی آج میں پھر حاجر ہوا ہوں آپ کے سامنے نئی جڑی بوٹی لے کر آپ اس جڑی بوٹی پودے سے پرچیت ہوں گے دیکھا ہوگا پر ساید اس جڑی بوٹی کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے تو میں آج بتاؤں گا اس کا نام اور اس سے ہونے والے فائدے اور اس کے پہاریج تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیڈیو میں اس جڑی بوٹی کا نام ہے دودھی گھاس دودھی گھاس اور یہ بڑی دودھی گھاس ہے دودھی گھاس ویسے دو پرکار کی ہوتی ہے ایک چھوٹی دودھی گھاس ہوتی ہے ایک بڑی دودھی گھاس ہوتی ہے تو یہ بڑی دودھی گھاس ہے اور یہ کون کون سی بیماری میں کام آتی ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کون کون سی بیماری میں کام آتی ہے پھر اس کے بعد بتائیں گے آپ کو اس کا پریوک کیسے کرنا ہے اور اس کا پہریج کرنا ہے تو ایک پہلا ایک نمبر ہے کہ یہ کمجوری اور تھکان میں بہت بڑیہ کام کرتی ہے اگر کسی کمجوری ہے تو آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں خون ساف کرنے کے لیے بہت بڑیہ ہے ڈائریہ کے لیے بہت بڑیہ ہے ڈشینٹری اگر یہ ٹٹی لگ رہی ہے کسی کو بار بار ٹٹی جانا پڑ رہا ہے تو آپ اس کا ایک چمچ پاوڈر کے روپ میں ہے استعمال کر لیجئے یا آپ تاجی بانٹ کر کے یا آپ پی لیجئے جوس بنا کر کے تو آپ کو ٹٹی جانا بلکل بند ہو جائے گا پیت پھولنا کبج میں پرانی کھانشی ہو بوا سیر ہو کبج ہو تو اس پرکار سے اس کے مرجوں میں یہ کام کرتی ہے بالوں میں اگر بالوں میں کوئی دکت ہے بال گر رہے ہیں یا بال سفید پڑ رہے ہیں یا بال بہت مجبوط جیسے ہو گئے ہیں تو آپ اس کا پیسٹ بالوں میں لگا لیجئے تو یہ جو ہے آپ کے بال ملائم ہو جائیں گے اور بہت بڑیہ جو ہے بالوں میں کام کرے گا دودھی گھاس تو آپ دودھی گھاس کو اب اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ آپ جو ہے جاہے پاوڈر کی روپ میں استعمال کر لیں چاہے جیس بنا کر کے آپ کر سکتے ہیں یا کاہ بنا کر کے آپ تاجی جو ہے دودھی گھاس لے آئیں جاہے چھوٹی دودھی گھاس ملے یا بڑی گھاس اس کو چھایا میں سکھا کر کے آپ اس کو گرینڈر میں پیس کر کے آپ اس کو پاوڈر کی روپ میں رکھ سکتے ہیں تو آپ اچھے سے جار میں رکھ لیجئے اور جب بھی جرورت پڑے تو آپ ایک چمچ آپ استعمال کریے جاہے شاہد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو مصری کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پر ہاں یہ دھیان رکھیں کہ جو سگر والا ماریج ہے تو اس کو مصری کا شیون نہ کریں وہ دو چار پانچ تلچی کے پتے ملا لیں اور اس کے بعد شیون کریں تو سگر والے ماریج کے لیے بھی بہت بڑی آرام بارا اور صدی ہے یہ خاص چیز یہ ہے اب اس میں ہمیں پہاریج پہاریج مک چیز ہے جڑی بوٹیوں میں پہاریج اگر آپ پہاریج نہیں کر پاتے ہیں تو پھر جڑی بوٹی کا استعمال کرنے کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے اس لیے پہاریج کریں بجار کا کھانا نہ کھائیں بجار کی کھانا سے بچیں تلی بھونی چیزیں نہ کھائیں کوئی تلا ہوا ہے زیادہ تیل مسالے والی چیزیں اس کا نہ کھائیں باسی کھانا نہ کھائیں تاجہ کھانا کھانے کوشش کریں اپنے کھان پان کا بسے دھیان رکھیں اور بادی کرنے والی چیزیں کوئی نہ کھائیں جیسے کی چاول ہے بھینس کا دودھ ہے راجما ہے مٹھا ہے بھٹا ہے جس کو بیگن کہتے ہیں اُرت کی دال ہے تو اس پرکار سے آپ بادی چیزوں کا سیون نہ کریں اور ان بادی چیزوں کے سیون سے بچیں تو آپ کو جو ہے یہ بہت بڑی آگ دودھی گھاس کا پریوگ ہے آپ دودھی گھاس کا پریوگ کریں اب ہم آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا اگر نئے بھائی بہن ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجے جس سے کی آپ کو ہماری جڑی بوٹی سمبندی ویڈیو شب سے پہلے آپ کو دیکھنے ہو ملے گی تو اس پرکار سے اس کا پریوگ ہے اور لاب لیجے اب ہم اگلی جڑی بوٹی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پیس ہوں گے جب تک کے لئے آپ سوچتے رہیے مست رہیے جائہن بندے ماترہ